آج جو یہ ہم کہانی آپ کو بتانے والے ہیں یہ کہانی آپ کی جنگی بدل کر رکھ جاتی ایک مہیلہ رو جانا مندر جاتی تھی ایک دن اس مہیلہ نے پجاری سے کہا کہ پجاری جی اب میں مندر نہیں آیا کرنی اس پر پجاری نے کہا کہ کیوں دیوی تب وہ مہیلہ بولتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں لوگ مندر پریسر میں اپنے فون سے اپنے ویعہ پار کی باتیں کرتے ہیں کچھ نے تو مندر کو ہی گب سب کرنے کا اڈڈا بنا رکھا ہے کچھ پوجا کم پاکھن اور دکھاوا زیادہ کرتے ہیں اس پر پجاری کچھ دیر تک چپ رہے پھر پجاری نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہی ہو پرنتو اپنا انتیم نیرنے لینے سے پہلے کیا آپ میرے کہنے سے کچھ کر سکتی ہو تب مہیلہ بولتی ہے کہ آپ بتائیے مجھے کیا کرنا ہے تب پجاری نے کہا کہ ایک گلاس پانی بھر کر لائیے اور دو بار مندر پریسر کے اندر پرکرمہ لگائیے سرط یہ ہے کہ گلاس کا پانی گرنا نہیں چاہیے پھر تھوڑی دیر میں اس مہیلہ نے ایسا ہی کر دکھائے اس کے بعد مندر کے پجاری نے مہیلہ سے تین سوال پوچھے پجاری کا پہلا سوال تھا کہ کیا آپ نے کسی کو پھون پر بات کرتے دیکھا اور دوسرا سوال تھا کیا آپ نے کسی کو مندر میں گبھ سپ کرتے دیکھا تیسرا سوال تھا کیا کسی کو پاکھن کرتے دیکھا پھر مہیلہ بولتی ہے کہ نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا پھر پجاری جی بولے جب آپ پرکرمہ لگا رہی تھی تو آپ کا پورا دھیان گلاس پر تھا کہ اس میں سے پانی نہ گر جائے اس لئے آپ کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا اب جب بھی آپ مندر آئیں تو اپنا دھیان صرف پرم پتہ پرمیسور میں ہی لگانا پھر آپ کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا صرف بھگوان ہی سروتر دکھائی دیں گے ہم سب کے جیون میں دکھوں کے لیے کون جیمدار ہے نہ بھگوان ہے نہ گرہ نقشتر ہے نہ بھاگی ہے نہ رشتے دار اور نہ ہی پڑوسی ہے جیمدار ہم شویم ہیں ہمارا سردرد پھالتو ویچار کا پرنام ہے ہمارا پیٹ درد غلط کھانے کا پرنام ہے ہمارا قرص جرورت سے زیادہ خرچے کا پرنام ہے ہمارا ترپل موٹا پیمار سرید غلط زیون سینلی کا پرنام ہے اور ہمارے کوٹکیس ہمارے اہنکار کا پرنام ہے اور ہمارے پھالتو ویواد زیادہ ویرد بولنے کا پرنام ہے اگر ہم ان کشٹوں کے کارنوں کو باریکی سے ویچار کریں تو ہم پائیں گے کہ کہیں نے کہیں ہماری مرکتہ ہی ان کے پیچھے چھپی ہے ہماری ویڈیو تھوڑی سی پسند آئیتا ہے تو پلید اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کر دیجئے گا اور اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چنگ کو سسکرائب جرور کر لینا